اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں سرفراز فیضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کر کے نیا اپیسوڈ ہمارے ایک اہم ترین پروگرام کا جس کا عنوان ہے قربانی کے مسائل اس پروگرام میں ہم قربانی کے مختلف پہلوں پر گفتو کرتے ہیں بالخصوص قربانی کی جو فقہی مسائل ہیں ان پر ہم گفتو کرتے ہیں دلائل کے ساتھ جوابات حاصل کرتے ہیں اپنے موزز مہمان دکتور محمد نصیب مدنی حفظہ اللہ سے ہمیشہ کی طرح شیخ آج بھی ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں تو سب سے پہلے میں ان کے استقبال کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین قربانی کے حوالے سے جو بہت سارے سوالات آتے ہیں اس میں سے ایک بہت اہم ترین سوال ہے جس پر ہم آج کے اس اپیسوڈ میں گفتو کریں گے اور وہ ہے میت کی طرف سے قربانی تو شیخ آج کا جو پہلا سوال ہے ہمارا وہ یہی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا حکم کیا ہے الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ حقیقت میں یہ بہت اہم مسئلہ ہے اور یہ ان مسائل میں سے ہے جس کے بارے میں قسرت سے سوال کیا جاتا ہے عوام اور خواز سب کی طرف سے تو لہٰذا اس کا صحیح حکم جاننا اور سنت سے اس کا کیا طریقہ ہے صحیح طریقہ اس کو جاننا بہت ضروری ہے تو میت کی طرف سے قربانی کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے مرنے سے پہلے وسیعت تو کی کہ میری طرف سے قربانی کرنا لیکن اس نے کوئی مال نہیں چھوڑا تو اگر اس نے مال نہیں چھوڑا ہے تو اس کے ورسہ پر یا جس کو بھی اس نے وسیعت کیا ہے اس وسیعت کی تنفیذ واجب نہیں ہے لیکن اگر اس نے مال چھوڑا ہوا ہے اور کہا ہے کہ میری طرف سے قربانی کرنا تو اس وسیعت کی تنفیذ کرنا لازم ہے یعنی اس کی وسیعت کو پورا کیا جائے گا ہم سب کو ہمارے ناظرین کو ایک چیز پتا ہے کہ وسیعت کی تنفیذ کرنا واجب ہے سب سے پہلے طریقہ سے میں وسیعت کی تنفیذ کی جائے گی اگر اس نے کوئی وسیعت کی ہے اس کے بعد اس کو تقسیم کیا جائے گا ورسہ کے درمیان تو پہلے اس نے جو وسیعت کی ہے اس کی تنفیذ کرنا ضروری ہے تو اگر کسی نے قربانی کی وسیعت کی ہے تو قربانی کرنا اس کی طرف سے واجب ہے بشرتے کی اس نے اتنا مال چھوڑا ہوتو قرآن کریم کی آیت ہے فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يَوْدِّلُونَهُ یہ وسیعت کے سیاق میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ وسیعت اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے وسیعت کو بدلنا جائز نہیں ہے بلکہ اس کو بیعین ہی اس کی تنفیذ کرنا ضروری اور لازمی ہے تو پہلی صورت میت کی طرف سے قربانی کرنے کی یہ ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے وسیعت کیا ہو کہ میری طرف سے قربانی کرنا اگر مان لیجئے ایک سال اس نے کہا ہے تو ایک سال قربانی کرنا ہے اگر اس نے کہا ہے کہ دو سال کرنا تین سال کرنا اور اتنا مال اس نے چھوڑا ہوا ہے تو اگر اتنے سال کی قربانی کی وسیعت اس نے کی ہے جتنا کی اس کے ثلث مال سے جس کی تنفیذ کی جا سکتی ہے کیونکہ ثلث سے زیادہ وسیعت نہیں ہو سکتی ایک تہائی سے زیادہ وسیعت نہیں ہو سکتی اگر اس کے ایک تہائی مال سے اتنے سال کی قربانی ہو سکتی ہے جتنی اس نے وسیعت کی ہے تو اس کا اس کی تنفیذ کرنا جو ہے لازم ہے تو یہ پہلی صورت ہوئی یعنی جب اس کے مرنے کے بعد ترکہ تقسیم ہونے لگے گا تو قرض وغیرہ دینے کے بعد ایک تہائی تو یعنی اس کا فیڈالک کر کے رکھنا پڑے گا کہ اس سے ہر سال قربان کریں لیکن ایسا عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں ایک سال کے لئے کوئی وسیعت کرے گا اور وہ اپنے ورثہ پر یعنی اصلا تو یہ ثابت ہونا چاہیے کہ اس عبادت میں نیابت جائز ہے کی نہیں جائز ہے اگر مانی جی کی وسیعت ایسے کسی عبادت کے بارے میں کر دیا جو کسی کی نیابت میں نہیں ہوتی بلکل ٹھیک ہے صحیح سوال صحیح سوال صحیح جگہ پر جو مالی عبادتیں ہیں مالی عبادتوں میں نیابت جائز ہے اصلا یہی قائدہ ہے کہ مالی عبادتوں میں یہ میں ناظرین کے لئے بتا دوں کہ نیابت کا مطلب دوسری کی طرف سے عبادت ہے ہاں جیسے ہم نے آپ کو مال دیا کوئی اور کہا کہ یہ میری طرف سے جا کے صدقہ کر دینا یہ مالی عبادت ہے تو مالی عبادت میں نیابت کرنا جائز ہے جو بدنی عبادتیں ہیں ان میں نیابت کرنا جیسے میں کسی کوئی نہیں بول سکتا ہم میری طرف سے نماز پڑھ دینا یا میری طرف سے روزہ رکھ لو بدنی عبادت میں اسی وقت نیابت جائز ہے جب اس کے لئے کوئی خاص دلیل مل جائے جیسے کی حج کرنا یہ بدنی عبادت بھی ہے اس میں گرچہ مالی اور بدنی دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں لیکن وہ ثابت ہے اسی طرح سے روزہ رکھنا اگر کسی نے فرض روزہ بگر کسی عوضر کے چھوڑا ہوا ہے تو اس کے اولیاء اس کی طرف سے روزہ رکھیں ہیں کیونکہ اس کے بارے میں دلیل موجود ہے تو اصلاً یہی شریعت میں حکم ہے کہ جو مالی عبادتیں ہیں ان میں نیابت کرنا جائز ہے تو اگر کسی نے وسیعت کیا ہے تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے قرآن کریم کی جو آیت میں نے ذکر کیا اس کی روشنی میں وسیعت کی تنفیذ کرنا لازمی ہے تو یہ پہلی صورت ہوئی گویا کہ ایک ذرا سا مجھے اشکال ہو رہا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے کہ آپ نے کہا کہ جب ہمارا حصوں والا بیان ہو رہا تھا شراکت والا کہ قربانی اس کی طرف سے ہوتی ہے جس کا وہ مالک ہو تو یہ تو اس کی موت ہو گئی نا تو اس کی ملکیت تو ختم ہو گئی نہیں تو جب اس نے مرنے سے پہلے وسیعت کر دیا تو گویا کہ اس مال سے اس کی ملکیت ختم نہیں ہوئی تو میت کی ملکیت رہے گی ثابت ملکیت اس حیثیت سے رہے گی دیکھیں ملکیت کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اب وہ تصارف تو نہیں کر سکتا اس میں لیکن جب اس نے وسیعت کر دیا ہے تو اس کی وسیعت کو نافذ کرنے کے اعتبار سے اس کی ملکیت ثابت ہے اس کی عام طور پر اصولاً تو ہم یہ بولتے ہیں موت کے بعد ملکیت ختم ہو جاتی ہے ہاں تو وہ اب ایسا مالک نہیں ہے جو اس میں آ کر کے تصرف کر سکے لیکن اس نے مرنے سے پہلے تصرف کر دیا ہے اپنا حق اختیار کر لیا ہے اس کا جو حق ہے تصرف کرنے کا وہ کر چکا ہے جی جی تو وہ تو مرنے سے پہلے کر چکا اس میں تصرف اس مال کو کیا کرنا ہے اس نے بتا دیا پہلے تو اب اس کو اس کے لئے مالک ہونا ضروری ہی نہیں ہے اس نے اس کا مصرف بتا دیا کہ آپ اس مال کو یہ کریں جیسے وہ صدقے کے بارے میں اگر وسیعت کر دے گی ہر سال اتنا اتنا دینا جی بلکل تو اس کا جو حق تھا اس مال کو استعمال کرنے کا اپنا حق وہ استعمال کر کے گیا ہوا ہے اب اس کو مالک ہونا اس کے لئے ضروری نہیں ہے تو یہ تو پہلی صورت ہوئی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی میت کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کی جائے وسیعت نہیں ہے وسیعت والی صورت گزر چکی بغیر وسیعت کے کسی میت کی طرف سے مستقل طور سے ایک قربانی دیا جائے ایک دو یا جتنے بھی مستقل طور کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا بکرا میرے فلا رشدار یا فلا قریبی کی طرف سے ہے جس کی کی موت ہو چکی ہے اس میں اور کوئی شریک نہیں ہے نہ میں نہ کوئی گھر والے وہ مستقل طور سے اس میت کی طرف سے ہے تو میت کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کرنا یہ دوسری صورت ہے اس کا حکم کیا ہے اس کا حکم اگر آپ دیکھنے جائیں گے سنت کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابے کرام نے کبھی بھی کسی میت کی طرف سے استقلالاً مستقل طور سے قربانی کیا ہو آپ دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی افات ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کی ساری بیٹیوں کی افات ہوئی سوائے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے بیٹوں کی افات ہوئی ان کے چچا حضرت حمزہ کی افات ہوئی اور بہت سارے صحابہ جو بہت قریب تھے ان کے ان کی افات ہوئی لیکن کیا کبھی ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مستقل طور سے قربانی کیا کہیں نہیں ثابت ہے اگر یہ ایک عمل کوئی فضیلت والا ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ عدمِ ثبوت جو ہے وہ عدمِ وجود کی تعلیل جی بلکل ٹھیک ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں اس کی دو تین صورتیں ہیں شاید بات اس سے لمبی ہو جائے تھوڑی سی یہ پسلہ تھوڑا سا تفصیل سے آنا اس لئے بھی ضروری ہے کہ یہ ہر سال ایک بحث بنی ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ سارے اس کے پہلو نامیں آجیں دیکھیں عبادات کے باب میں اصل یہ ہے کہ عدمِ ذکر سے عدمِ ثبوت ہی لازم آتا ہے عبادات کے باب میں اصل یہی ہے کہ جب تک ذکر نہ آئے تب تک اس کا عدمِ ثبوت ہی لازم آئے گا کیونکہ عبادات توقیفی ہوتی ہیں اور دیکھیں کسی چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی چیز کے کرنے کا سبب پایا گیا ہو اور کوئی مانے بھی نہ پایا گیا ہو اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ کیا ہو تو اس کو چھوڑنا سنت ہے سنتِ ترکیہ جس کو جس کو سنتِ ترک بولتے ہیں سنتِ ترکیہ بولتے ہیں تو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں ان کو کرنا سنت ہے اسی طرح سے وہ کام جن کے میں جن کے کرنے کا سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا گیا سبب پایا گیا اس کے بعد بھی آپ نے نہیں کیا تو اس کو چھوڑنا سنت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقربہ کا آپ کی زندگی میں افات ہو جانا یہ سبب موجود ہے قربانی کرنے کا لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ کوئی نیک لگ ہو کیا اس کا مطلب اس کو چھوڑنا سنت ہے دیکھیں جو کچھ علماء نے کہا ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے معیر کی طرف سے مستقل طور سے قربانی دینا وہ اس کو قیاس کرتے ہیں صدقہ پر اچھا ذرا سمجھ یہ جو ایک حوالہ آیا اس کے حوالے سے کچھ باتیں پہلے ہو جائیں تو ایک تو آپ نے یہ دلیل پیش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقاضے موجود تھے کوئی معنی موجود نہیں تھا کوئی رکاوٹ نہیں تھی پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو یہ تو ہو گیا اس مطلب یہ دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے سے دلیل پکڑنا اصولوں کی روشنی میں بھی اگر آپ بتاتے کہ مطلب جو فقہ کے جو قواعد ہوں اصول ہوتے ہیں ان کی روشنی میں کیوں گلت ہے جیسے آپ نے اس سے پہلے وسیعت کے معاملے میں اصول اور ذوابیت بتائیں یہ اصول ہی ہے جو میں نے عرض کیا بھی یہ اصول ہی ہے یہ صرف قربانی کے باپ میں نہیں ہے کوئی بھی عبادت کوئی بھی عمل جس کے کرنے کا سبب پایا گیا ہو اور اس کے لئے اس کو چھوڑنا سنت ہے یہ قائدہ ہی ہے یہ قائدہ ہی ہے اور تمام ابواب میں ہے تمام ابواب میں تو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نہیں کیا ہے تو اس کو چھوڑنا ہی سنت ہے کچھ لوگوں نے اس کو جو جائز کہا ہے یعنی اصل ہمارا استدلال ترق سے ہے جی بلکل ترق سے ہے عبادات کے باپ میں ترق سے استدلال ہوتا ہے کیونکہ عبادات میں اصل میں ثبوت ہی کے لئے دلیل چاہیے تو دلیل نہیں ہی تھی تو ثابت اس لئے اگر دو آدمیوں کا اختلاف ہو کسی مسئلے میں ایک آدمی کسی عبادت کو ثابت کر رہا ہو دوسرا کہہ رہا ہو کہ یہ ثابت نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو آدمی ثابت کر رہا ہے دلیل اس کو دینی پڑے گی جو کہہ رہا ہے نہیں ثابت ہے دلیل اس کو نہیں دینی پڑے گی اس لئے کہ جو ثابت کر رہا ہے جب وہ دلیل دے دے گا اصل میں میرا ذہن اس پہلو پہ جا رہا تھا کہ وہ جو آپ نے شرطوں میں شرط بیان کی تھی مالک ہونا جی تو اس سے کیا استعدال کر سکتے ہیں ہم کی میت کی طرف سے قربانی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ تو مالک نہیں ہے اس کا اس میت جو ہے جانور کا نہیں دیکھئے مالک اسیت کے بعد میں اس کا ذکر میں نے کیا کہ مالک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے کسی کی طرف سے نیابت نہیں کر سکتے جیسے کوئی آدمی زندہ ہے ٹھیک ہے وہ اس بکرے کا مالک نہیں ہے لیکن میں نے گویا کہ اس کو حدیہ کیا فلاں کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں تو خلاص اب وہ اس کا مالک میں نے اس کو بنا دیا اس کو نہیں پتا ہو یا اس نے قبول نہیں کیا اور یہ جو شخص حدیہ جو ہے وہ تو قبول کرنے کے بعد یہ جو شخص قربانی کر رہا ہے یہ مالک ہے یا نہیں جو قربانی کر رہا ہے دوسری کی طرف سے یہ مالک ہے کی نہیں خلاص وہ شرط پائی گئی لیکن حدیہ تو جب آپ کسی کو دے دیتے ہیں اس کے بعد وہ ناپی دوتا ہے وہ قربانی اپنی طرف سے کرے یا کسی اور کی طرف سے کرے لیکن ملکیت کی شرط پائی گئی یعنی میں نے آپ کی طرف سے قربانی کر دی آپ کو بتایا بھی نہیں تو ہو جائے گی آپ کی طرف سے قربانی یہ دوسرا مسئلہ ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ عبادت میں اگر آپ نیابت کر رہے ہیں تو کیا اس کی اجازت یا اس کو اخبار شرط ہے کی نہیں تو اس طرح کی عبادتوں میں جو صدقہ اور زکاة والے یا مالی جو عبادت ہیں اس میں اجازت شرط نہیں ہے آپ کر سکتے ہیں اس کو بتائے بغیر بغیر بتائے ہوئے آپ جوسرے کی طرف سے کر سکتے ہیں اور جو ملکیت والی بات ہے وہ آپ کو اشکال نہیں آنا چاہیے کیونکہ جو ملکیت ہم نے عمومی بات کی ہے ایسا نہیں کہ یہ کہیں سے چوری کر کے لارا اس کی ملکیت وہ نہیں ہے جو قربانی کر رہا ہے اس کی ملکیت ہے تو یہ ملکیت والی شرط ثابت ہے صحبت ہے جو لوگ اس کا کا کاؤنٹر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قربانی میت کی طرف سے استقلالاً کر سکتے ہیں مستقل طور سے وہ اس کو قیاس کرتے ہیں صدقہ پر اور صدقہ کے باب میں جمہور کی راہ یہی ہے کہ میت کی طرف سے آپ صدقہ کر سکتے ہیں اس کے لئے عدلہ موضوع ہے جمہور کی راہ ہے ایسے کچھ لوگ ہیں جو سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے آ کے عرض کیا کہ میری والدہ کی وفات ہو گئی اچانک اور وہ کچھ بول نہیں سکیں مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ کچھ بولتیں تو صدقہ کرتیں تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کر سکتے ہو تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میت کی طرف سے صدقہ کیا جا سکتا ہے تو صدقہ چونکہ مالی عبادت ہے اور یہ جو ازہیہ ہے قربانی یہ بھی مالی عبادت ہے جو اس کو جائز کہتے ہیں وہ صدقہ پر قیاس کرتے ہیں کہ صدقہ بھی مالی عبادت ہے اور یہ بھی مالی عبادت ہے میں ناظرین کو بتا دوں قیاس کے حوالے سے یہ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک جیسی ہوں تو دونوں کا حکم بھی ایک جیسا ہونا چاہیے تو صدقہ میں بھی کیونکہ مال دیا جاتا ہے اور قربانی بھی مال ہی کی عبادت ہے تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کیونکہ دونوں مالی عبادت ہے دونوں عبادتیں مال کے ذریعے سے ادا کی جاتی ہیں تو دونوں کا حکم ایک جیسا ہونا چاہیے اس کو قیاس کہا جاتا ہے شریعت کے لیکن قیاس کے باب میں ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی عبادت اصلاً قیاس سے ثابت نہیں ہوتی ہے عبادات کے باب میں قیاس ہے یہ کہنا بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا کہ عبادت کے باب میں قیاس ہوتا ہی نہیں ہے یہ غلط ہے اس کی تفریعات میں اس کے بہت سارے حکام میں قیاس ہوتا ہے لیکن اصلاً اساساً کسی عبادت کو آپ قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے تو یہ عزیہ ایک الگ مستقل طور سے ایک عبادت ہے تو لہٰذا اس کو قیاس سے ثابت نہیں کر سکتے دوسری بات یہ ہے کہ قیاس اور مقیس اور مقیس علی مقیس کا مطلب جس چیز کو آپ قیاس کر رہے ہو اور مقیس علی کے مطلب جس پر آپ قیاس کر رہے ہو یہاں پر جو قربانی ہے یا مقیس ہے اور جو صدقہ ہے وہ مقیس علی ہے تو مقیس علی کے اندر جو حکم ہوتا ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے تو آپ جب قربانی کو صدقہ پر قیاس کر رہے ہو تو آپ صدقہ ہی کیوں نہیں کر دیتے ہو اس کے اندر تو حکم اور قوی ہے تو آپ اگر اس کو نفع پہنچانا ہی چاہ رہے ہو تو آپ صدقہ کر دو جگر آپ کو مئیت کو فائدہ ہی پہنچانا ہے تو ایک ایسے عمل کی ذریعے سے پہنچائیے جو زیادہ متفقن ہے جس پر اتفاق ہے یہ اتفاقن جو مقیس ہوتا ہے اس کا حکم عذاف ہوتا ہے اس سے کمزور ہوتا ہے مقیس آلے سے زیادہ کی بات ہے وہ تو جو مقیس آلے ہوتا ہے وہ تو نص میں ثابت ہوتا ہے تو جو مقیس آلے ہے اس کا حکم زیادہ قوی ہوتا ہے تو زیادہ جو قوی حکم ہے اس کو فالو کیجئے دوسری بات میں ذرا صحیح ناظرین کو یہ بات سمجھا دوں کی بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو بہت آسان لفظوں میں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر صدقہ کر سکتے ہیں تو قربانی بھی کر سکتے ہیں تو بھئی اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ صدقہ کر سکتے ہیں اور صدقے پہ جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ صدقہ آپ میت کی طرف سے کر سکتے ہیں تو قربانی کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے بلکہ راجہ بات یہ کی قربانی نہیں ثابت ہے آپ صدقہ کریے جو کی زیادہ احتیاط بھی اس کے اندر ہے اور اس پر علماء کا اتفاق بھی ہے کہ صدقہ کرنا جائز ہے اور جو بھی قربانی کرتا ہے اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کیوں کر رہے ہیں میں ایک کی طرف سے قربانی تو اس کا جواب کیا ہوگا ہی تو کہ میں اس کو نفع پہنچانا چاہتا ہوں جواب پہنچانا چاہتا ہوں جو ثواب پہنچانے کے لیے جو صحیح طریقے بتائے گئے ہیں جن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں جن کے بارے میں حدیثوں میں ہی ذکر حدیثوں میں ہی ذکر ہے وہ طریقہ آپ کے پاس موجود ہے وہ چھوڑ کر کے جو چیزیں ثابت ہیں وہ آپ کیجئے سب سے زیادہ نفع بخشتو ہے کہ آپ اس کے لئے دعا کیجئے اس کی طرف سے صدقہ کیجئے تو جو چیز ثابت ہے اس کو کیجئے لہٰذا یہ جو دوسری صورت ہے میت کی طرف سے استقلالاً قربانی کرنا یہ ثابت نہیں ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے صحیح بات یہ ہے اچھا اس کو بہت سارے لوگ بہت جذباتی مسئلہ بنا دیتے ہیں یعنی اگر منع کیا جائے تو جیسے وہ اببہ کی محبت میں کر رہے تھے اور تو کچھ کر نہیں سکتے تو قربانی کر رہے تھے شریعت میں اس کا آلٹرنیٹ موجود ہے کوئی ایسا کیوں سوچ رہا ہے جو شریعت میں دیا ہے اس پر اذمینان نہیں ہے وہ کافی نہیں وہ کافی سے زیادہ ہے وہ کافی سے زیادہ ہے شریعت نے طریقہ بتا دیا ہے آپ والدین کے لئے کرنا چاہتے ہو ولدن صالحن یا دولہو نیک اولاد ماباپ کے لئے دعا کرے تو ہمیشہ ان کو اس کا عجر ملے گا تو آپ دعا کیجئے ان کے لئے وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں صدقہ اور خیرات کیجئے ان کے لئے وہ آپ کرتے نہیں ہیں جو چیز ثابت نہیں ہے اس پر زور دیتے ہیں تو نہیں کرنا چاہیے تیسری صورت پر آتے ہیں تیسری صورت میت کی طرف سے قربانی کرنے کی یہ ہے کہ مستقل طور سے کوئی بکرا میت کی طرف سے نہ زبا کیا جائے بلکہ جو بکرا آپ اپنی طرف سے زبا کر رہے ہیں اس میں میت کو شریک کریں وہ جو آپ نے دو تقسیم بتائی تھی ملکیت میں شرکت اور ثواب میں شرکت یہ مستقل طور سے ثواب میں شریک کر لیا آپ ثواب میں میت کو شریک کر لیں یہ تیسری صورت ہے اور اس صورت کو بہت سارے علماء نے جائز قرار دیا ہے اور اس کی دلیل وہ دیتے ہیں اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زبا کیا تو فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وعال محمد وعمت محمد یا اس طرح کے الفاظ ہیں ایک دوسری روایت ہے اسی حدیث کے دوسرے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ اسے میری طرف سے قبول کر میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کر وعمل لم یضح من امتی اور میری امت کے جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی طرف سے قبول کر جن علماء نے کہا ہے کہ مید کی طرف سے قربانی اس طور سے کی جا سکتی ہے کہ ان کو اپنی قربانی کے ثواب میں شریک کیا جائے استقلالاً قربانی نہ کر کے انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَعَنْ امَّتِ ایک دوسرے الفاظ ہیں وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحِ مِنْ امَّتِ وجہی استدلال یہ ہے جس نے میری امت کی طرف سے میری امت میں جس نے قربانی نہیں کیا ہے اس کی طرف سے بھی وجہی استدلال یہ ہے کہتے ہیں کہ امت میں تو ایسے لوگ بھی ہیں جو زندہ ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کی وفات ہو چکی ہے تو یہ زندہ اور مردہ سارے لوگوں کو شامل ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ پوری امت کو شامل کیا تو لہٰذا قربانی کے ثواب میں میت کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے تو اس سے استدلال کیا ہے علماء نے جنہوں نے کہا کہ میت کو اپنی قربانی کے ثواب میں شریک کیا جا سکتا ہے اور مستقل طور سے گرچے قربانی نہیں کیا سکتا ہے تو یہ انہوں نے استدلال کیا ہے لیکن اس استدلال میں بھی تھوڑا سا مجھے یہ استدلال بھی محرلے نظر لگ رہا ہے اس لیے کہ جو دوسرے الفاظ میں نے ذکر کیے حدیث کے اگر کوئی انسان کہے آپ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول کر میری امت میں سے جن لوگوں نے قربانی نہیں کیا ہے ان کی طرف سے تو کیا ذہن میں وہ امت کے وہ افراد بھی آتے ہیں جن کی افات ہو چکی ہے جن کی افات ہو چکی ہے وہ قربانی کیسے کریں گے زیادہ امکان یہ لگتا ہے کہ اس عید کے بارے میں بات ہو رہی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو زندہ ہیں کیونکہ زندہ آدمی ہی قربانی کر سکتا ہے تو متبادر الہت ذہن جو حدیث کے الفاظ سے جو معنی آ رہا ہے وہ یہی کیونکہ زندہ لوگ ہی صرف مراد ہیں وہ کیسے مراد ہو سکتے ہیں جو قربانی اب کر ہی نہیں سکتے جن کی افات ہو چکی ہے تو لہٰذا اس حدیث سے بھی استدلال کرنا یہ محل نظر ہے اچھا بعض علماء یہ بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سے استدلال کیا جائے امت کے عموم سے تو پھر تو یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو لوگ پیدا نہیں ہوئے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی جائے جائے جو کہ امت میں وہ بھی امت میں ہیں لہٰذا جو صحیح معنی اس حدیث کا معلوم ہوتا ہے واللہ وعالم بس ثواب کہ اس میں صرف امت کے وہ افراد مراد ہیں جو باخیات ہیں کیونکہ جن کی وفات ہو چکی وہ قربانی کر ہی نہیں سکتے اور اللہ کے نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی طرف سے قربانی کرنے کی بات کی جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھ رہے ہیں جنہوں نے قربانی نہیں کیا اور جو وفات ہو چکی وہ تو آل لیڈی کر ہی نہیں سکتے لہٰذا اس تیسری صورت میں بھی جو چیز راجح معلوم ہوتی ہے وہ یہی اس کا ثبوت نہیں ہے سواب میں شریک کرنے کا بھی ثبوت نہیں ہے اس پر کوئی سریح دلیل نہیں ہے جو دلیل ذکر کی گئی ہے اس پر یہ قوی احتمال وارد ہوتا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا لہٰذا میں وہ بھی مشکوک ہے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میت کو اپنے کسی عزیز کو کسی قریبی کو اپنے والدین کو اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ اسے نفع پہنچانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی اسے آجور و سواب سے تو اس کے طریقے بتائے گئے ہیں آپ ان کے لئے دعا کریں آپ جو ہے ان کے لئے مغفرت کی دعا کریں اور صدقہ اور خیرات کریں جو طریقے بہت سارے ہیں صدقہ اور خیرات کے بہت سارے طریقے ایسے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں تو جو طریقے ہمیں بتا دیے گئے ہیں وہ طریقہ ہمارے لئے کافی ہونا چاہیے وہی بکرہ آپ مان لیجئے وہی بکرہ جو آپ قربانی کر رہے ہیں اسی بکرے ات کا پیسہ یا اسی بکرے کو آپ صدقہ کر دیجئے صدقہ یہ کر سکتا ہے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے لہٰذا نہیں کرنا چاہیے اسی حوالے سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے ہیں ایک بلکی طریقہ ہی رائج ہے اللہ کی نبی کی طرف سے قربانی کرنے کا یعنی یہ بھی ہوتا ہے نا اب یہ عام طور پر ہمارے ہیں چلتا ہے جیسے بڑے جانور میں سات حصہ ہے تو لوگ سات کے بجائے چھے حصے میں تقسیم کر کے پیسہ لیتے ہیں یعنی ایک جانور کا چھے حصے میں تقسیم کر کے پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد چھے لوگوں کا تھوڑا تھوڑا پیسہ ملا کر کے ساتھوں حصہ جو ہے وہ اللہ کی نبی کی طرف سے ہوتا ہے یہاں پہ ممبئی میں اس کردی گا آج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حق میں یہ جذبہ تو بڑا اچھا ہے یہ جذبہ تو بڑا اچھا ہے لیکن ہماری شریعت میں جذبے کی قدر اسی وقت ہے جب وہ کتاب و سنت کے موافق ہوئے قرآن کریم کی جو آیت ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق اس لیے کی ہے تاکہ ہمیں آزما سکے کہ ہم میں سے کون عمل کے اعتبار سے بہتر ہے کی تفسیر میں سلف نے کہا ہے سب سے زیادہ خالص کس کا عمل ہے اور سب سے زیادہ سنت کے موافق کون عمل ہے تو صرف جذبے کا خالص ہونا کافی نہیں ہے ایک بداتی جو بدات کرتا ہے ترہ ترہ کے جذبہ اس کا بھی خالص ہوتا ہے لیکن وہ کیوں حرام ہے کیونکہ وہ سنت کے موافق نہیں ہوتا ہے آپ دیکھئے صحابے کرام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کی نہیں ہم سے بہت زیادہ کرتے تھے ہم سے بہت زیادہ کرتے تھے کسی صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا ہے ایک روایت ملتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وسیعت کی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں اس لئے میں قربانی کرتا ہوں پہلی بات تو یہ روایت صحیح نہیں ہے یہ روایت ضعیف ہے دوسری بات تھوڑی دیر کے لئے اگر ہم اس روایت کو صحیح مان بھی لیں تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے آپ بتائیے جو اب ہی ہماری گفتگو ہوئی ہے اس کی روشنی میں نہیں وہ جو وسیعت کی بات ہم اسیت کی بات ہے وسیعت کو تو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت واجب ہے بلکہ وسیعت کرنا اگر وہ مال چھوڑ کے نہ گیا ہو تو مستحاب تنفیذ کرنا اس کی تو وسیعت میں وہ چیز آ جائے گی اور پہلی بات تو حدیث ثابت کی نہیں ہے حدیث ثابت نہیں ہے تو پھر سوال ہی نہیں پیدا اور اگر یہ چیز ہوتی تو صحابے اکرام باقاعدہ سبقت لے جاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربہ کرنے میں اور یہ ایک ایسا عمل نہیں رہتا جو پوشیدہ رہے باقاعدہ یہ مشہور ہوتا صحابے اکرام کے درمیان اس کے باوجود بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے تو اس طرح کے جذبات کا سنت کے موافق ہونا ضروری ہے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ درود پڑھئے زیادہ زیادہ کتنا عجر ہے اس کا درود کا عجر ہے آپ درود پڑھئے زیادہ زیادہ اطاعت کرنے چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کیجئے جی اس میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنے ہیں گویا کہ اللہ کی اتباہ کرنے ہیں تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے تو حقیقی محبت یہ ہے کی اتباہ کیجئے جذبات سے نہیں کہ آپ نے بقری دایا اور ایک قربانی دے دی محبت ثابت ہو گئی بلکہ یہ بساوقات ہو سکتا ہے آپ جو ہے گناہ میں پڑ جائیں سنت کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس لئے اگر حقیقی محبت ہے تو محبت کے تقاضوں کو اس طرح سے پوری کیجئے جس طرح سے حکم دیا گیا ہے محترم ناظرین میت کی طرف سے قربانی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے مختلف پہلوں پر ہر سال سوالات ہوتے ہیں مناقشے ہوتے ہیں اور مناظرے اور مباعثے ہوتے ہیں الحمدللہ اس مختصر سے اپیسوڈ میں اس کے مختلف پہلوں پر ہم نے گفتگو کی اس کے مختلف طریقے کون کون سے ہو سکتے ہیں ان میں سے کون سا طریقہ ہے جو جائز ہے کون سا طریقہ ہے جو ناجائز ہے جائز طریقوں کے کیا دلیلیں ہیں جن طریقوں کو ہم ناجائز کہہ رہے ہیں یا اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں خلاف سنت کہہ رہے ہیں اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں کون سا طریقہ ہے جو سنت کے معافی ہے کون سا طریقہ ہے جو دلیلوں کے ادبار سے ثابت نہیں ہے تو اس پر ہم نے مختلف حوالوں سے گفتگو کی دلائل کی روشنی میں بھی اصولوں کی روشنی میں بھی امید کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کھل کر کے آپ کے ذہنوں میں واضح ہو گیا ہوگا اور اس کے حوالے سے جو اشکالات ذہن میں ہوتے ہیں وہ ختم ہو گئے ہوں گے ایسے اور بھی بہت سارے قربانی کے مسائل ہیں جن پر انشاءاللہ اگلے ہمارے اپیسوڈز میں گفتگو ہوگی سوالوں کا جواب انشاءاللہ دکتور محمد نصیم ادنی حفیظ اللہ ہم کو دیں گے اس لئے مؤمد کرتے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اگلے اپیسوڈ میں پھر کچھ نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں ہماری جو گفتگو ہے جو سیریز ہے اس کے پرانے ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ آئی پلس ٹی وی چینل کا یوٹیوب کا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کریں اور وہاں پر ہمارے سارے ویڈیوز آویلیبل ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانیاں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہمارے